بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایمبرز آج کل سولر پینل لگوانا بہت زیادہ ضروری ہوگا سپیشلی جب سے بجلی کو زیادہ ہی بہنگ ہوگی ہے لاس منت کی جو بل آئے ہیں ان میں خوش روبار ٹیکسک لگایا گیا ہے لیکن سولر پینل لگوانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے وہ بھی اتنے زیادہ مہنگے ہوگی ہیں ایک نارمل جو چار سے پانچ کلو وٹ کا اگر ایک پینل آپ لوگ گھر لگواتے ہیں سسٹم لگواتے ہیں تو اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً تقریباً دس سے بارہ لاکھ روپے کی پڑتی ہے اور ایک عام جو جاب کرنے والا بندہ ہے اس کے لیے اتنے پیسے ایک ساتھ دینا جب وہ ایک مشکلات پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے تو آپ لوگ الفلا گرین انرجی سے آسان ایک ساتھ کے اندر سولر پینل انسٹال کروا سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی کیا چیزیں چاہیے ہوں گی ڈاکومنٹس کیا چاہیے ہوں گی سیکیورٹی میں کیا چاہیے ہوں گا یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ لوگ پورا واج کیجئے گا اگر آپ بزنس ویڈ علی یوٹیوب چینل کی اوپر پہلی دفاع ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اس سکیم کا جو نام رکھا گیا جو کہ سولر فائننسنگ سکیم اس کا نام ہے الفلا گرین انرجی اس کے تحت آپ لوگ چار کلو وارڈ سے لے کے ہزار کلو وارڈ تک کا جیوہ سسٹم انسٹال کروا سکتے ہیں جس میں نیٹ میٹرنگ بھی انکلوڈ ہوگی اب اس کے اندر میں فیکچرز کی میں بات کروں وہ بینیفٹس کی بات کروں تو یہاں پہ کسٹمائز فائننسنگ سولوشن موجود ہے آپ لوگ اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ نے ایک دفعہ سولر پینل لگواری ہے تو اس کی ایک ساتھ کو آپ لوگ کسٹمائز کروا سکتے ہیں مارک اپریٹ بڑا افورڈیبل ہے اس کے بعد جو پیمنٹ کا ٹائم پیریڈ ہے وہ ایک سال سے لے کے پانچ سال تک کار کر گیا ہے آپ جتنا چاہیں اس کے لئے سلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ری پلیسمنٹ فائننسنگ کی فیسلٹی بھی آویلیبل ہے اگر آپ لوگ کوئی اور فائننسنگ اس کے اگنس لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں اگر آپ کچھ اور پینل نہیں چاہیے کچھ اور چاہیے تو وہ بھی آپ لوگ اس کو لے سکتے ہیں اب آتے آگے جی تارگیٹ مارکیٹ ہے اس کا کریٹیریا کیا ہے کون کون اس کے اوپر پورا ہوتا رہتا ہے وہ ڈاکومنٹس کیا ریکوائیڈ ہوں گے یہ سارے چیزیں ان لوگ کے لئے جو کہ انڈویجیلز ہیں یعنی اکیلے ہیں ایک فیملی میمبرز ہیں ایک گھر کے لئے انسٹال کروا رہے ہیں کوئی سٹاف ہے کوئی چھوٹی بٹھی کمپنی ہے وہ انسٹال کروا رہے ہیں لیکن ساتھ میں نیٹ میٹرنگ بھی وہ انسٹال کروانا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے ہوگی کلین ای سی آئی بی ریپورٹ یعنی کہ الیکٹرونک کریٹڈ انفرمیشن بیورو ریپورٹ جس کے اندر یہ لکھا گیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے جو پاسٹ میں لون لیا تھا اس کی کیا آپ لوگوں کی کیا بیہیوئر تھا بینک کے ساتھ آپ لوگ ٹائم پیک ساتھ پیک کرتے تھے ڈیلے کرتے تھے وہ کیا چیزیں ہوں گی وہ ساری اس کے اندر مینچن کی جاتی ہیں اگر وہ آپ لوگوں نے نہیں لیا تو اس کو آپ اگنور مارے ہیں انکم پروف آپ کا چلے گا لینا ہوگا ساتھ میں سیالی سریپ چلے لگے گی ساتھ میں بینک سٹیٹمنٹ لگے گی ساتھ میں یوٹیلٹی بل پچھلے ایک سال کا لگایا جائے گا نان ابجیکشن سائٹیفکیٹ لگے گا اگر آپ کے گھر میں کوئی دوسرے میمبرز بھی رہتے جانے کہ آپ کا بھائی ہے وہ بھی اس کے بھی بال بچے ہیں تو اس کا بھی آپ کا سائٹیفکیٹ ساتھ میں لگے گا کہ اس کو کوئی ایبجیکشن نہیں ہے اس کے اندر اس کے بعد جو آپ کی انسٹالمنٹ اماؤنٹ ہوگی وہ آپ کی سیالی کا تھرٹی پرچنٹ سے زیادہ اور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بینک کو اس بات کا پتہ ہے کہ انسان صرف ایک ساتھ ہی نہیں بے کرے گا اس کے لائف کے اور بھی جنجٹ ہیں جیسے گھر کے خراجات چلانے اور بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو اپنی جو ساری تنخواہ ہے وہ ہمیں نہیں دے گا وہ اپنے بھی نظام چلائے گا اور ہمیں بھی اس میں سے کچھ نگوش دے گا تو اس کی انہوں نے ایک لیمٹ سیٹ کر دیا کہ وہ تیس پرچنٹ سے زیادہ نہیں ہوگی اس کے بعد یہ لوڈ جو ہوگا آپ کا جو لوڈ آپ کا سائن کیا جائے گا یعنی کہ جب آپ کی یہ سولر پینل انسٹال کروانے ہے تو وہ جو لوڈ ہوگا وہ آپ کے جو بھی ڈسکو کمپنی یعنی کہ جو بھی الیکٹرونک کمپنی جیسے کہ گیپ کو ہے لیکس کو ہے پیپ کو ہے اس کی طرف سے ایک ریپورٹ جاری ہوگی اس ریپورٹ کے تحت جو آپ کا جیس پر پینل انسٹال کیا جائے گا اس کے بعد آجاتی اگر کوئی کمرشل لگوانا چاہتا ہے کوئی اگری کلچر لگوانا چاہتا ہے کوئی سمال بزنس کے لیے لگوانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی سیم یہی ہے کہ کلین ای سی آئی بی ریپورٹ الیکٹرونک جیو کریڈٹ انفرمیشن بیرو ریپورٹ ہوگی اس کے بعد پروف آف بینگ بزنس تین سال کا آپ کا بزنس کے اندر پروف ہونا چاہیے اگر آپ لوگ اگری کلچر سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے اوپر یہ اطلاق نہیں لگتا ہے یوٹیلٹی بلز لاسٹ ایک سال کے ایکری کلچر والوں کے اوپر یہ بھی شرط لاگو نہیں ہوتی ہے اس کے بعد اگر کوئی آپ کے اور کوئی جائنٹ پراپٹی ہولڈرز ہیں تو ان کا ای نو ابجیکچن سارٹیفیکیٹ لگے گا ساتھ میں انسٹالمنٹ امونٹ یہاں پہ بھی تیس پرشنٹ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور لوڈ کا جو سسٹم میں جو آپ کے اوپر اپلائیبل ہوگا وہ کمپنی ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ کون سا آپ کے اوپر لوڈ جو اپلائیبل ہے سپلائیر جو ہوں گے جو آپ کا سوڈر پہلے انسٹال کریں گے وہ انرجی ڈیویلپمنٹ بارڈ سے اپروڈ ہونے چاہیے اور ان کی لسٹ جہاں پہ وینڈرز کی موجود ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس سے آپ لوگ نے لگوانا ہے مارک اپریٹ جہاں پہ 6% دیا گیا پر این ام کا اور اس کے بعد جو پیمنٹ کی فرکوینسی ہے وہ پر منت کی بھی ہے کوارٹر کی بھی اویلی بھی اویلی بھی اویلی بھی فینینسنگ جو ہے وہ پانچ سال کے لیے لیکن تین منت کا گریل سپیریڈ بھی آپ کو دیا جاتا ہے کہ ان کیس آپ کا کوئی مسئلہ آگیا آپ کے ساتھ نہیں دیے پا رہے ہیں تو آپ کو تین منت کی ایکسٹینشن بھی دی جا سکتی ہے ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ سیلف آنڈ یا جو اگری کلچرز جن کے چھوٹے موٹے بزنس ہیں ان کے لیے ٹوانٹی پرسنٹ ہے یا گریلو لوگ ہیں ان کے لیے ٹوانٹی پرسنٹ ہے رینٹل ہے اگر آپ کا کوئی دکان ہے یا کوئی جو بھی آپ کافی سرینٹل ہے یا لیزد ہے تو اس کے اوپر ٹوانٹی پرسنٹ ہوگی اگر سٹاف ہے یعنی کہ آپ کے پاس کوئی سٹاف لوگ اگر سولر پینل انسٹال کرواتے ہیں یوز تو اس کو آپ کریں گے لیکن اس کی جو مالکیت ہوگی بینک کے پاس ہوگی اگر آپ ایک ساتھ میں ڈیلے کرتے ہیں کسی بھی بجا سے پی نہیں کر پاتے ہیں تو بینک کے پاس رائیٹ ہوگی اس کو اٹھا کے لے جائے اتار کے لے سیکیورٹی ہے تو اس کو بھی ایزا سیکیورٹی کی طور پر جو کہ آپ لوگ جتنی پرائس کروائیں گے اس کے مطابق اس کی جو قیمت ہے جتنی آپ لوگ قیمت کا سولر پیدا جہاں پر انسٹال کروار رہے اگر آپ رینٹل ہیں کسٹمر ہیں تو آپ کا جب تقریب دائی مل مل سکتے ہیں اس کے لئے سولر پیدا کے لئے اگر آپ کا اپنا ہے آپ گھر ہے آپ کسٹمر آپ اپنے ریزیڈنسل کسٹمر ہیں آپ کو اپنا گھر ہے تو آپ کو فور مل سکتا ہے سمال بزنس کے لئے کمرشل بزنس کے لئے دس مل اگری کلچر اور بزنس میکسیمم جو لیمٹ ہے فور ہنڈر میلین یعنی کہ تقریبا تقریبا چارلیس لاکھ روپے چار کروڑ روپے جب آپ لوگ لے سکتے ہیں پرسیسنگ چارجز کی میں بات کروں تو یہاں پر پرسیسنگ چارجز ہیں جو کے زیرو پائنٹ ٹو پرسنٹ آپ کی امومنٹ ہوگی اور یہ کم بھی ہو سکتا ہے اور یہ یہ جو ہے ہوگی انشورنس اس کے اندر انکلوڈ ہوگی پہلے سال کی انشورنس بھی انکلوڈ کی جاتی ہے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ان کی برانچ وزٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ برانچ نہیں جانا چاہتے شروع کر دیں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر آپ کوئی بھی question ہو تو آپ لوگ کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا مت بھولے شکریہ